پراپٹی پہ خاویز ہے کر رہے ہیں آپ وغبورٹ کے ممبران وغبورٹ وحید احمد صاحب وحید صاحب سن لیجے وحید صاحب دیکھیں وحید صاحب وحید صاحب سن لیجے وحید صاحب آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے وحید صاحب آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے آپ کو پھر موقع دیا جائے گا وحید صاحب آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے آپ کو موقع دیا جائے گا وحید صاحب کو سن لیجے وحید احمد صاحب وحید احمد صاحب وحید احمد صاحب آپ خاموش ہو جائیے وحید احمد صاحب وحید احمد صاحب آپ بتا دیجئے آپ پروف کرنی جئے ہم ایک بھی چیز میں نافذ ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے ذائن دے کے بتاؤں گا وحید صاحب خاموش ہو جائیے آپ کا جواب پورا ہو گیا وحید صاحب دیکھئے مباہنسہ یا ڈیپٹ اس طرح نہیں ہوتا وحید صاحب وحید صاحب وحید صاحب رحید صاحب آپ اپنا جواب دیجئے وحید صاحب وحید احمد صاحب آپ بات سننے کوشش کریے میں نے بولی آپ اپنا جواب دیجئے دیکھیں ایسا ہے کہ ہم جب وہاں پر پہنچے وحید احمد صاحب بھی موجود تھے وہاں پر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر مہربان ہی کری چار بجے تک ان کی میٹنگ چلنی تھی جو میٹنگ انہوں نے پرخواست کر دی اگر انہوں نے ہمارے واستے واقعی اپنی میٹنگ پرخواست کی تو کم سے کم ہماری باتوں کو تو سنا ہوتا اور ہماری باتوں کو صحیح جواب دیا ہوتا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک خصوصی آفیس میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے بات کی رحید صاحب میرا ایک سوال آپ سے ہے رحید صاحب رحید صاحب ٹھیک ہے آپ لوگ آئے پہلے دن میٹنگ ہوئی یا ان لوگوں نے ریسپانس کیسا دیا میرا سوال یہ کیوں وقت مباحثے میں بہت کم ہے کیا کچھ آپ نے پایا اپنے دورے کے دوران وہ بتائیے اس پر بات کیجئے جب میں نے یہ پایا ہماری ٹیم نے یہ پایا ہم کو بالکل بھی ریسپانس دینے کو تیار نہیں ہے ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہم جو ان سے جو چاہتے تھے بیورا چاہتے تھے وہ دینے کو تیار نہیں ہے اور ہمارا جو ان کے اوپر جو 80 ہزار روپے کا ان کے اوپر ہمارا ڈیو نکلتا ہے اس کا چیک بھی دینے کو تیار نہیں ہے سلیم حامد صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے ان پوری ٹیم کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگوں نے الگ الگ جگہوں پر اپنے اپنے طریقوں سے وہاں پر ورک بورڈ کی جو چائداتے ہیں ان کا معاینہ کرا وہاں کی جرگانوں کا جرگاؤں کا آشورہ خانہ کا اور جو جگہوں پر انہوں نے جو مطلب یہ ورک بورڈ کی پروپٹیاں اس پر لوگوں نے کسی پر دریسٹار ہوتل بنا ہوا ہے کہیں پر انڈر کنسٹیکشن بیلڈنگ بن رہی ہے کہیں پر جو ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی سب کچھ آپ لوگوں نے ٹھیک ٹھاک نہیں پایا وہی دہمت صاحب اب آپ جواب دیجئے سب سے پہلے جو رائیس آپ کریں کہ آپ لوگوں کا جو ریسپونس تھا وہ بہت اچھا نہیں تھا بھائی سنٹر سے اگر سنٹر سے اگر ایک ٹیم آئی ہے اور آپ لوگ بلکل صاف دل ہیں سب صاف و شفاف ہے تو آپ لوگ کو بات کرنے میں صحیح ریسپونس دینے میں جواب دینے میں پھر آپ کو پریشانی کیا ہے وہی دہمت صاحب ابو عریرہ صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے آپ پوچھ لیجئے ان سے ان کے کوئی سوال کا جواب ہم نے نہیں دیا کیا ہمارے پاس ریٹن ایک نالیجمنٹ ہے جو سنٹرل وقت کامسل کا آفیس آفیس سیکریٹری ہے آفیس دو نوشات تھے ایک آفیس سیکریٹری بھی تھا اس کو ہم نے ایک نالیجمنٹ کے ساتھ موجود ہے میں پورے بھری میڈیا کے سامنے چیلنج کرتا ہوں میرے پاس پروف ہے ان کو ہر چیز ہم نے پروائیڈ کیا آپ بتا لیجیے کوسی چیز پروائیڈ نہیں کیا آپ بتائیے کوسی پروائیڈ نہیں کیا میں چیلنج کرتا ہوں ان کی سیکنیچر کے ساتھ بتاتا ہوں سیکنیچر کے ساتھ ہر انفارمیشن ہم نے پروائیڈ کی آپ کوئی بھی انفارمیشن ان سے چھپائے کیا بول دیجئے ہم نے تمام جیزوں کو پروائیڈ کیا ہے ان کو تمام تمام سچا ہی آپ بتائیے ایک نالیجمنٹ کے ساتھ موجود ہے ایک نالیجمنٹ کے ساتھ تو ہم نے آپ سے یہ کہوں گا سنٹرل گورنمنٹ تو سنٹرل لیول پہ وارگ بورٹ تو جھوڑے شریف پاور دے سنٹرل گورنمنٹ اتتا اگر وہ ہے تو سنٹرل سنٹرل گورنمنٹ چاہے تو یہ ڈیشیسن لے سکتی ہے کہ وارگ بورٹ کو جھوڑے شریف پاور دیا جائے اور وارگ بورٹ میں سیاسی مداخلت کو ہٹایا جائے سب سے پہلے سیاسی مداخلت کی وجہ سے بہت زیادہ دے تباہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے فراسط علی صاحب فراسط علی باقری صاحب یہ چیز کیونکہ کیونکہ آپ تلنگانہ ہی چیز بتا نہیں دیو جھوڑے شریف پاور لائیے فراسط علی باقری صاحب کیونکہ آپ تلنگانہ سے آتے ہیں رئی صاحب نے جو دورہ کیا وہ کچھ اور چیزیں بتا رہے ہیں اور وحید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے تو ان کا پورا جواب دیا پورا ساتھ دیا کیونکہ آپ تلنگانہ سے آتے ہیں فراسط علی باقری صاحب سچائی آپ بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں امانداری سے بتائیے بی جے پی کا پہلوچ اڑ کر امانداری سے بتانے کی بات یہی ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ تلنگانہ سٹیٹ ورگ بورٹ چوری سے چوری اوپر سے سینہ زوری کرتی ہے اس کی زندہ مثال ہمارے وعیسہ میرے بازو بیٹھے ہیں یہ بولیں کہ اکنالیجمنٹ دیا آپ ان کو پراپر ریٹن اور جواب نہیں دیا تو ریٹن کیا جواب دیں گی ان کو سب سے ویلی باپ دوسری بات ایسے کئی کیسز ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ ناہل ہو گئی ہے وہاں پہ اپنا اپیرنس کرنے کے لیے کوٹ میں تمجھے آپ بارہ ہزار کیس پینڈنگ ہے آٹھ ہزار کیس میں انہوں اپنا جواب نہیں جمع کر آئے جو ابھی آپ نے بتایا مجھے کتنی مسلمانوں کے لیے تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ ہے معلوم ہو جا رہا اس سے ورک بورٹ کا یہ میرے پاس ریپورٹ ہے وہ لوگ جو موجود آ کے یہاں پہ دورے کرے ہیں پورے دورے پورے انسٹیوشنز کی ریپورٹ ڈیٹیل ریپورٹ ہے اس کو کیا جھٹلا سکتے ہیں ہمارے وائی صاحب سی او صاحب نہ بات کرے نہ بورٹ بات کرا نہ چیئرمن بات کرا اور چیئرمن بور رہا کہ یہ انکانسٹیوشنل وائلٹ کرے سنٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ کے سٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں دے سکتی کہ ہمارے اداروں کو نہیں لیکن فراسط صاحب فراسط صاحب وحید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پورے معاملے میں سیاست ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس میں کتنی سچائی ہے سیاست تو سٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے وحید صاحب جی سیاست سٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے اسی کی وجہ سے ہمارے وحید صاحب ہارنیبل ممبر ورک بورٹ بن کے بیٹے ہوئے ہیں on behalf of ٹی آر ایس پارٹی میں ابو حریران صاحب میں ہمارے کراست ہمارے باخری صاحب کے سوالات کا میں یہ جواب دے دوں جس وقت سے میرے وزیراعلا اور اس ریاست کے وزیراعلا نے حکوم یعنی سنٹرل پولٹیکس میں داخلے کا آغاز کیا اس وقت سے کانگریس اور بی جے پی کے پیروں تلے زمین اکھڑ گئی زمین اکھڑ جانے سے بوکلات کا شکار ہو چکے ہیں اور کھلی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ تلنگانہ گورنمنٹ وحید صاحب آپ کے سرکار بہت اچھا کام کر رہی آپ کے وزیراعلا بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بھئے وقف بورٹ کا مسئلہ آخر یہاں پر تلنگانہ میں صحیح کیوں نہیں ہو رہا ہے بھئے آپ نے اس کو اس کے آفیس پہ آپ جاتے ہیں تالہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ڈیجیٹالائز کرنے کی بات کرتے ہیں موڈرانائز کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ وقف کانسل کی ریپورٹ دیکھ لیے بڑی چوکانے والی ہے وقف بورٹ نے وقف کانسل نے وحید صاحب وقف کانسل نے کہا کہ بھئے 89 فیصد املاک ایسے ہیں جس پر ناجائز قبضے ہیں کیا کر رہی ہے آپ کے سرکار یہ بوٹ کیا کر رہا ہے آخر برابر صحیح 89 پرسن انکروش ہوا ہوا ہے پوری لائن بولیے جواب دیدے صاحب صاحب آپ کو بتا دوں ہم نے ہم نے جس وقت سے وقف بورٹ کا سمال آئے وقف بورٹ کی آمدانی میں بھی اضافہ کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے روز بار روز روز بار روز انکروشمنٹ کے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کو بتا دیں کیونکہ وقف بورٹ کے پاس جوڑے شریف آور موجود نہیں وقف بورٹ کے پاس سیاسی مداخلت ہے اور بار بار مخصوص لوگوں کا آنا اور وقف بورٹ کے ایمپلائیز کے ساتھ دھرنا دینا اور گڑبل کرنا یہ عام بات ہو چکی ہے وقف بورٹ کا ایمپلائی یا وقف بورٹ کا ممبر کوئی آج سیر نہیں ہے کیونکہ حالات اس طرح پیدا کر چکے ہیں حالات اس طریقے پیدا کر چکے ہیں وقف بورٹ کا اسٹاف وقف بورٹ کا پورا چھیک ہے نہیں فراست صاحب رئیس صاحب کے پاس ہم جانا چاہیں گے جو وقف کانسل کی ٹیم میں شامل تھے رئیس صاحب ایک سوال جو وحید احمد صاحب نے بھی اٹھایا تھا اور میرے ذہن میں بھی کھٹک رہا ہے کہ آپ لوگ ضرور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورٹ کی جانچ پڑتال کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن پوری امانداری سے بتائے کہ آپ نے بی جے پی کے آفس میں اپنی پی سی کیوں کی پریس کانفرنس کیوں کی بی جے پی کا سہار آپ لوگوں کو کیوں لینا پڑا سنیے 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 ہم آپ کو کھل کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سپورٹ کرتے اور ہم کو ساتھ دیتے تو ہم کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی ہم وہاں پر دونوں بیٹھ کے ہم دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے جب انہوں نے ہم کو کوئی سہارہ ہی نہیں دیا تو ہمیں ہمیں جہاں تو ہم بی جے پی کے گود میں چلے گئے جی نہیں جی نہیں جی نہیں بی جے پی کی گود میں نہیں چلے گئے ہمارا بی جے پی سے کوئی ہمارا اوپ کونسل سے بی جے پی کا تعلق نہیں ہم سام کے لیے ہم جیک میں آئے جی باک بورٹ جو زمینے آئے جی انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہم سے باک ہی نہیں گری ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے رئی صاحب ٹھیک ہے یہاں کے یہاں کے وق بورٹ کا یہاں کے چیئرمین کا جو بھی روئیہ ہو ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ لوگوں کا بی جے پی کی آفیس میں بیٹھ کر پی سی کرنا یہ سمجھ سے پرے ہے آپ آپ کسی بھی کسی کسی دوسرے متبادل پہ کہیں دوسرے ہوتل میں کہیں دوسرے لوج میں کہیں دوسری جگہ پر آپ لوگ پی سی کر سکتے تھے اور اسی پر سوال وحید صاحب نے اٹھایا ہے کہ بھئی اس اشو پر سیاست ہو رہی ہے رئی صاحب جی نہیں سیاست دیکھیں سیاست باتی نہیں اس سے لرہا آپ کو سمجھ لیجیے کیونکہ یہاں پر ایک مخصوص ایک مخصوص طور پر ایک مخصوص لوگوں سے انہوں نے مل کر ایک ایجنڈا تیار کیا ہے اور بتا لیجئے انہوں نے جس جس انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا ان کے ساتھ صرف بی جے پی لیڈر موجود تھے ان کے ساتھ صرف بی جے پی لیڈر موجود تھے میل سوپ اسٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں یہ چیز پر فراسط علی باقری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھئی اس ٹیم میں میں بھی شامل تھا ٹیم کے ساتھ تھے وہ جو اکتے خوابی تری لوگوں کو لے کر وقور بنا گیا اور آپ رئیس صاحب سے پوچھ ہی دیئے ان کے کھانے کے لیے انہوں فون کرتے تھے بیٹنے کے لیے فون کرتے تھے ہر چیز کو پریس میٹ دے ٹھیک ہے ٹائم کم بچا ہے وہیں دحمت صاحب وہیں دحمت صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپ کے تمام سوال درست ہیں وقف کانسل کی جو ٹیم آئی وہ کہاں پر ٹھہری اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے آپ لوگوں نے کیا جواب دیا لیکن جو سچائی ہے وحید احمد صاحب اس سے فیلحال آپ مت بھاگئے بھائی آپ کے چیئرمین پر لگاتار سوال اٹھتے رہیں اس کے علاوہ اب جو